کورونا ویرس سے جس وقت دنیا بڑی لڑائی لڑ رہی ہے وہیں فروزن فوڈ لوگوں کی صحت کو نقصان پہنچا رہا ہے فروزن فوڈ کو زیادہ سامنے تک شرکشت رکھنے کے لیے ان میں مونو سوڈیم گلوٹامیٹ اور سوڈیم کاربونیٹ جیسے تطویر ملائے جاتے ہیں اس کے سیون سے بلڈ پیشر بڑھتا ہے فروزن فوڈ کا سیون کرنے سے ٹیومر یا کینسر جیسی گم بھی سمسیہ ہو سکتی ہیں ڈائیٹیشین لکشمی پانڈے سبادشت کی ستیہ راج پودنے فروزن فوڈ کا چلان ہے جس کو لوگ کم سمائے میں بننے سے یا کم سمائے میں اس کا صدقیو کرنے کے چکر میں کیسے دھوکہ کھا رہے ہیں زیادہ جنکاری کے ساتھ ہمارے ساتھ ڈاکٹر لکشمی پانڈے ہے جو ڈائیٹیشین ہے جنتہ کے ساتھ چھتیس گھڑ کے جنتہ کے لیے کیا کہنا چاہیں گے آپ کے فروزن فوڈ کے استعمال کو لے کر دیکھیں آلریڈی دیکھیں ہمارے جو چھتیس گھڑ ہے سبجی بھاجیوں سے لے کر فلوں کے لیے کبھی یہاں پہ ایسی کوئی دکت نہیں ہوتی ہے ہر ویرائیٹی کے ہر سیزن میں سبھی تازے اور اچھے فل مل جاتے ہیں فروزن فوڈ کی بار جو آپ نے کہی کہ ہاں آپ ٹرینڈ آ رہا ہے تو وہ جنرلی آربن ایریاس میں بہت زیادہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ فروزن فوڈ وہ لوگ بہت زیادہ use کر رہے ہیں تو چھتیزار واجسیوں سے میرا یہی کہنا ہے کہ آپ اس کووڈ کے ٹائم میں آلریڈی کافی جاگروک ہو چکے ہیں اس کے لیے بھی جاگروک ہوئی ہے کہ آپ ابھی تک فریش فروٹ use کر رہے ہیں تو ابھی بھی use کریں زلدبازی میں نہ پڑے فروزن فروٹ آپ کے لیے کافی ہاں بھول ہے جی اگر یہ ویٹامین اور اس کی بات کریں پوسک ترتو کو لے کر تو ہمیں ایک اگر ہم پھل کی بات کریں تو کوئی بھی پھلس میں کتنے بھی ٹائمین ملتے ہیں کون کون سے ہمارے شریر کے لیے ضرورت مند ہے اور وہ جب ہم کاٹ کے رکھتے ہیں اس کو سرکشیت رکھنے کے لیے تو اس کا ماترہ کتنا کم ہو جاتا ہے میں ایک شود کا اگر جیکر کروں تو اس میں کہا گیا ہے کہ سیدھا سیدھا 50% کم ہو جاتا ہے کٹنے کے بعد اگر ہم فروٹ کھانا چاہتے ہیں تو سب سے اچھا طریقہ ہے کہ جب آپ کو فروٹ کھانے کا من ہے آپ اس کو دھوئیے ووش کریے کٹیے اور فرکھائیے کیونکہ جب آپ کٹ کے رکھتے ہیں تو میں نے جیسا کہ آپ کو پہلی پہ بتایا کہ اس میں فینول سکروپس ہوتے ہیں جو کہ ری ایک کر جاتے ہیں آکسیزن سے جس سے ان پہ برا ایفیکٹ پڑتا ہے تو اس وجہ سے جو آپ نے شود بھی بتایا وہ یہی اس لیے کہتے ہیں کہ فریش فروٹ آپ جتنا یوز کریں گے اتنا اچھا ہے جتنا زیادہ دے رکھیں گے وہ اتنا آپ کے لیے بیکٹیریا سکار ٹیک ہونے کیونکہ آلٹریٹی وہ پیری شکل مطلب پانی کی ماتروں میں زیادہ ہوتی ہے آہ تو آپ اگر ڈیلی کچھ نہیں یوز کر پا رہے ہیں تو لیمن ٹی ایک نورملی جو نمبو چائے ہم بولتے ہیں آپ ڈیلی میں وہ بھی یوز کریں گے تو آپ کو ویٹامین سی بھی ملے گا انٹی آکسیڈنس بھی بھر مون ملیں گے اس کے علاوہ کھیلا بھی بہت سستا فروٹ ہے یہ ہے کہ اس سمیں تھوڑا کفنگ وغیرہ کا جادہ رہتا ہے تو آپ جسے کلہ وغیرہ دن میں آپ یوز کریں یا شام کے ٹائم میں نہ یوز کریں پپیتہ ہے پپیتہ بھی سستا اور بہت اچھا ویٹامین سی کا سورس ہے تو اس سمیں پپیتہ سے جو سستے فروٹ ہے وہ یوز کر سکتا ہے یہ بات تو اگر پھل کی آپ سبجی کی بات کریں تو سبجی کی کیا آہستیتی ہوتی ہے کیا یہی سیم پروسے سبجی میں بھی ہوتا ہے جو ویٹامین ملتا ہے وہ کٹنے یا فروزن فوٹ کے طرح اس کو پیکنگ کرنے سے یہی پوسک کم ہو جاتا ہے بلکل بلکل کیونکہ جب بھی کوئی چیز لانگ لاسٹنگ کری جاتی ہے تو سیدھی سی بات ہے اس میں پریزرویٹیو ایٹ کیا جاتا ہے اور جب بھی ہم کوئی بھی فوڈ سے ویجیٹیبل یوز کریں دھونی کی پرکریہ پوری صحیح طریقے سونی چاہی ہے اور پریزروی چیزوں کا پیک چیزوں کا جتنا کم یوز کیا جائے گا ابھی آپ نے ٹائٹیشن کو سونا جن کا ساپ کہنا ہے کہ اگر آپ کے پاس سمائے نہیں ہیں آپ سمائے بچانے کے لیے اگر آپ فروزن پوٹ کا استعمال کرتے ہیں تو آپ صرف اپنے جان سے کھلوار نہیں کر رہے ہیں بلکہ اپنے پریوار کو جو ان کا سیون کرنے والے ہیں ان کے سواست کو نقشان پہنچانے پہنچا سکتے ہیں تو اس طرح آپ کو جہاں تک ہو سکے تو تاجی پھل یا سبجی ہے اس کے استعمال کرنا چاہیے ٹیمیرہ میں چولا رام کے ساتھ ستی راج پور سو راج اکس پرشاہ کور کورنا